محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہر وردی رحمت اللہ علیہ کو سلسلہ سہر وردی کے خلافت با اجازت حضرت بحف الدین عمر سہر ورد رحمت اللہ علیہ سے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ بغداد شریف کے رہنے والے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کو آپ کی بیرموشید نے کلدباد کے طرف روانے کیا اور ساتھ ہی آپ کے بیرموشید کے خلیفہ حضرت مومن علی بلہ بھی تھے آپ نے حجرت فرما کر بغداد شریف سے کلدباد میں سفر اکتیار کیا اور جہاں پر آپ قیام پذیر ہوئے وہی آپ کی مداز شریف ہوئی آپ نے کلدباد میں تشریف لاکر دین اسلام کے تعلیمات کو عام کیا حضرت گنجے روا سہر وردی رحمت اللہ علیہ کی سیرت کی کچھ پہلو اور معلوم کرنے کے لئے ہوا کے خادم سے ہم نے رابطہ کیا تھا آپ کا نام ہے حضرت شیخ شاہ جلال الدین گنجے روا سہر وردی یہ بغداد کے رہنے والے ان کے پیرو انشت نے ایک آسی کی لقی دیتی یہ آسی کی لقی جہاں بھی حضرت ہو جائیں گی آپ کا مقام ہی پر ہو جائیں گا آپ کی پیرو انشت نے کہا تھا آپ چلتے گئے عبادت کرتے گئے چلتے گئے عبادت کرتے گئے یہ آسی کی جھاڑ کی لقی حری نہیں ہوئی آپ یہاں پہ آئے آپ یہاں پہ آئے کہ عبادت کی فضل کی نماز صدا کی دیکھا تو یہ آسی کی جھاڑ کی لقی پھلی ہو گئی تو آپ کا مقام ہی پر ہو گیا یہ آسے کی جھاڑ کی کرامتی یہ ہے کہ یہ آسے کا جھاڑ نو سو سال پرانہ ہے اندر سے پھالی ہے اوپر سے سی پتے ہرے یہاں پہ جس کو اولاد نہیں ہوتی جس کو لڑکا یا لڑکی نہیں ہوتی تو اولاد کیلئے یہاں پہ بہت دور دور سے لوگ آتے اور بہر کنٹری کے بھی لوگ آنکھیں یہاں سے اولاد کیلئے پھلی آتے نیچے پریوں کا طالب پریوں کے طالب میں جس کے آنگ میں بھوت فلید یا اثرات یا کوئی بیماری یا کرنی کوٹا لیو تو یہاں پہ پاس جمعیرات لاکھن ہلا دو انشاءاللہ سب ختم ہو جاتا ہے جن کی شادی نہیں ہوتی رشتے نہیں آتے تو لوگ یہاں پہ چھوڑی بانتے پاس چھوڑی سمات لے آتے انشاءاللہ ایک سال کے اندر شادی ہو جاتی انہیں تو رشتہ ضرور آتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی